سو اے گائز اگر آپ اپنا ایکاؤنٹ کلوز کرنا چاہتے ہو یا اگر آپ کو کوئی بھی ایکاؤنٹ ہو اس کو بند کرونا چاہتے ہو یا اس کو کوئی ان کے پیسے کو ٹرانسپر کر لینا چاہتے ہو تو سمپلی آپ کو اس طرح سے کلوز ایکاؤنٹ ریکویسٹ فارم کو لانا ہوگا تو یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو اس کو کس طرح سے فلپ کر لینا ہے کیا کیا اس میں لکھنا ضروری ہے تو بنے رہنا ویڈیو کے انٹرک ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب تو سٹیٹ کرتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنا برانچ لکھنا ہوگا جہاں پر آپ کو بینک آ جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ڈیٹ لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایکاؤنٹ نمبر نہیں لکھنا ہے بلکہ اس کو بینک والے لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آتا ہے کلوزیور ایکاؤنٹ تو یہاں پہ بہت سارے ڈیٹلز آپ کو دینے ہوں گے تو یہاں پہ سمپلی آپ کو اپنا نیم دینا ہوگا جو بھی آپ کو اپنا نام ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا ایڈرز دینا ہوگا ایڈرز دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا سیٹی کا نام دینا ہوگا کس سیٹی میں آتے ہو سری نگر یا بڑھ گام تو اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو سیٹیٹ کا دینا ہوگا کس سیٹیٹ میں آتے ہو تو یہاں پہ میں نے دیا ہے اپنے سیٹیٹ کا جہنڈ کے اس کے ساتھ یہاں پہ دیا ہے پین کورڈ 190012 اپنے سیٹی کا پین کورڈ اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو اپنا ای میل دینا ہوگا ای میل دینے کے بعد اپنا فون نمبر دینا ہوگا موبائل نمبر دینا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو اپنی کنٹری سیلیکٹ کر لینے ہوگی یہاں پہ آپ کو اپنی کنٹری سیلیکٹ کر لینے ہوگی جس کانٹری میں آپ آ جاتے ہو تو یہاں پہ میں نے اپنا انڈیا دے دیا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہو تو سمپلی یہاں پہ آپ کو کنزومر آئی ڈی نمبر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کرنٹ یا سیونگ ایکاؤنٹ کا نمبر دینا ہوگا جو بھی آپ کو ایکاؤنٹ نمبر ہے اپنا اس کے بعد یہاں پہ آتا ہے فکس ڈیپوزٹ ایکاؤنٹ نمبر جس میں آپ پیسہ ڈالوانا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں یا نہیں بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سمپلی نیچے ایک ریزن سیلیکٹ کر لینا ہوگا جو بھی آپ کو اکاؤنٹ کلوز کرنے کے لئے ریزن ہے یعنی کہ اگر آپ نے اکاؤنٹ بند کر لیا تو کس وجہ سے یہاں پہ بہت سارے آپ کو ریزنز ہے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو یا ان والے ریزن کو یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو تو اس کو سیلیکٹ کر دینے کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ کو بیک پہ دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر وہ والا دینا ہے اگر آپ کے اس اکاؤنٹ میں پینسے ہوں گے تو وہ پینسے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو وہی والا اکاؤنٹ نمبر دینا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے سے کچھ نہیں لکھنا ہے کھالی اتنا ہی لکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کلوز ایکاؤنٹ کا فارم فل اپ کر سکتے ہو گھر پر ہی تو یہ تھا آج کا ایک دوسرا والا ویڈیو جے کے بینک کے ریلیٹڈ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے دکھائیں گے آپ کو بہت سارے اچھے ویڈیو